جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہواوے آنا اس کے اوپر بیک بین لگیا ہے یعنی کہ جو ہواوے آنا وہ گوگل کے انڈرویڈ کے ساتھ کسی بھی فون کو نہیں بیچ سکتی یعنی کہ جو وہ فون بیچے گی اس میں آپ کو گوگل کا پلے سٹور گوگل کا جو ہے پلے پروٹیکٹ اور گوگل کی جو اور سرویسز ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی تو اس سب کے بارے میں تو آپ کو پتائی ہوگا اور یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ہواوے آنا وہ صرف اے او ایس یعنی انڈرویڈ اوپن سورس پروگرام ہے نا صرف وہ ہی یوز کر سکتی ہے لیکن اس کے اندر وہ گوگل کی جو چیز ہے نا وہ پروائیڈ نہیں کر سکتی یعنی گوگل کا پلے سٹور اور گوگل کی اور سرویسز جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا نہیں دے سکتی اسی چیز کو سالف کرنے کے لیے جو ہواوے آنا وہ اپنے ایک نئے اپریٹنگ سسٹم پر کام کر رہی ہے جس کا جو نام ہے نا وہ ہوگا ہونگ مینگ او ایس چائنہ میں اور جو گلوبل اس کا نام ہوگا نا وہ ہوگا اوک او ایس اور جو ہواوے آنا وہ اس اپریٹنگ سسٹم پر کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور جب ہواوے نے اپنا پہلا انڈرویڈ فون نکالا تھا نا 2009 میں تو تب ان کو پتا نہیں تھا کہ جو انڈرویڈ ہے نا وہ کافی زیادہ بڑا مارکٹ ہو جائے گا 2012 میں دکھا کہ انڈرویڈ کتنا بڑا مارکٹ ہو رہا ہے اور کتنے زیادہ فون انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم کا یوز کر رہے ہیں اور خود ہواوے جو فون بیچ رہا ہے نا اس میں جو میجوریٹی ہے نا وہ انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم پر ہی ہے تو اس ٹائم ہواوے کو یہ لگا کہ جو کمپلیٹلی گوگل پہ رلائے کرنا ایک اپریٹنگ سسٹم کے لیے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا ہوت کا ایک اپریٹنگ سسٹم بنائیں گے اور انٹرنلی اس کو کوڈ نیم دیا اورک او ایس اور آج کے ٹائم میں جب ہواوے پہ بہن لگ گیا ہے یعنی کہ ہواوے کسی بھی یو ایس بیس کمپنی سے بزنس نہیں کر سکتا ہے تو یہ ہواوے کے لیے صحیح ٹائم ہے اپنا ہوت کا او ایس واپس لانے کے لیے اور اگر ہم ریسنٹ نیوزز کی بات کریں نا تو جو ہواوے کا نیا اپریٹنگ سسٹم ہونے والا ہے نا وہ بیسڈ ہونے والا ہے سیلفش او ایس پہ جو سیلفش او ایس ہے نا وہ ایک اوپن سورس اپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ بیسڈ ہے لینکس اپریٹنگ سسٹم پہ اور اچھی بات سیلفش او ایس کی یہ ہے کہ وہ افیشل طریقے سے جو انڈرویڈ اپلیکیشن ہے نا وہ انسٹال کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کسی بھی انڈرویڈ اپ کی ایپی کے انسٹال کر سکتے ہو اس کے بعد اس اپلیکیشن کو آپ یوز کر سکتے ہو سیلفش او ایس کے اندر مطلب یہ کہ آپ کو صرف انڈرویڈ کی ایپی کے ایس کو ہی انسٹال کرنا ہے دیکھا جائے تو اس میں سے انہوں نے جو ہے نا آدھا پارٹ انڈرویڈ کا لیا جائے لیکن دیکھا جائے نا تو یہ کمپلیٹلی انڈرویڈ کا یوز نہیں کر رہے اور ڈیویلپرز کے لیے بھی یہ چیز کافی آسان ہے مطلب یہ کہ ڈیویلپرز کو بھی دوبارہ ایک نئے اپریٹنگ سسٹم کے لیے ایپس کو ڈیویلپ نہیں کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ کہ انہیں اپنی جو اپلیکیشن ہے نا اس کی صرف ایپی کے فائل کو لینا ہے اور اسے ہواوے کے سٹور پر اپلوڈ کر دینا ہے اور اچھی بات یہ کہ جو یہ انڈرویڈ کی جس چیز کا یوز کر رہنا وہ کمپلیٹلی اوپن سورس ہے اور گوگل پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یعنی کہ گوگل جو ہے نا وہ انڈرویڈ انسٹال کرنے کے لیے ایک ہواوے کو بین کر سکتا ہے لیکن اپکیز انسٹال کرنے کے لیے بین نہیں کر سکتا اور یہ کافی اچھی چیز سے ہو سکتی ہے دیکھا جائے تو جو پلی سٹور ہے نا وہ ہواوے کے فون میں اب دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن جو ہواوے ہے نا اس نے اپنی اپ گیلری آلریڈی بنا رکھی ہے جو کہ ہواوے کے فون میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملتی ہے جو کہ ہواوے کا ایک اپنا سٹور ہے اور جو ہواوے ہے نا وہ اپنے ہونگ مینگو ایس اور اوکو ایس کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ جو ہواوے کا ہونگ مینگو ایس ہے نا اسے شاومی اوپو ویو او جیسی کمپنیز بھی ٹیسٹ کر رہی ہیں جب انہوں نے اس اپریٹنگ سسٹم کو ٹیسٹ کیا نا کیونکہ جو چیز ہواوے کے ساتھ ہوئی ہے نا وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی چائنیز کمپنیز ہیں تو اسی لیے یہ تینوں کمپنیز ہیں نا یہ سیف سائٹ لے کے چل رہی ہیں اور پرابرلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو تینوں کمپنیز ہیں نا یہ ہواوے کے ساتھ مل کر چائنہ میں بھی کوئی ایسا فون نکال دیں جس میں ہواوے کا ہونگ مینگو ایس ہو تاکہ یہ دیکھ سکے ہیں کہ مارکٹ میں اس کا ریسپشن کیا آتا ہے اور لوگ اسے کتنا پسند کرتے ہیں اگر یہ پاپولر ہو گیا تو یہ جو کمپنیز ہیں نا یہ ہو سکتا ہے گوگل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے ہواوے کی طرف موو آن کر جائیں اور ہواوے کا اپریٹنگ سسٹم ہی اپنے فونز میں دینے لگ جائیں اور آج کال کے دور میں دیکھا جائیں نا تو موبائل اپریٹنگ سسٹم میں صرف دو اپریٹنگ سسٹم ہی پاپولر ہیں پہلے نمبر پہ انڈرویڈ آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آئی ہو ایسا آتا ہے اور اگر اس سچویشن میں ہواوے اپنا اپریٹنگ سسٹم لے آئی جاتی ہے نا تو جو گوگل کا انڈرویڈ ہے نا وہ دو حصوں میں بڑھ جائے گا یعنی جو انڈرویڈ ہے نا اس کے دو پارٹس ہو جائیں گے اور ایسے میں گوگل کو ڈیریکٹ کمپیٹیشن ملے گا ہواوے کی طرف سے اور اگر کافی ساری موبائل کمپنیز اگر ہواوے کی طرف موب کر گئیں تو اس سے گوگل کو کافی زیادہ نقصان ہوگا گوگل جو ہے نا وہ خود اپنا انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم ہواوے کو دینا چاہتا ہے لیکن یو ایس گورنمنٹ کے وجہ سے اس چیز کو بین کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو گوگل ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ وہی اور الٹرنیٹیو طریقہ نکالے جس کے وجہ سے جو انڈرویڈ ہے نا وہ ہواوے تک لیگلی پہنچ سکے وہ یہی سب چیزیں دیکھ کے نا ہواوے کو نائنٹی ڈیز تک کا ٹائم دے دیا گیا تھا اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ جو ہواوے پہ گوگل کا بین ہے نا وہ ٹمپریری ہے یا پرمنٹ لی ہے اور اگر بین رہتا ہے تو ہواوے اپنا اویس ضرور لائے گا اور اگر بین ہٹ بھی جاتا ہے نا تو مجھے تب بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے ہونگ مینگ اویس والا فون ضرور لے کے آئے گا یعنی کہ 2019 کے اندر آپ کو چائنا کے اندر ہونگ مینگ اویس والا ہواوے کی طرف سے کوئی نہ کوئی فون دیکھنے کو ضرور ملے گا اور اوک اویس کے ساتھ بھی آپ کو گلوبلی 2019 میں کوئی نہ کوئی فون ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب یہ کہ جو ہواوے ہے نا وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اور وہ اپنے اپریٹنگ سسٹم میں کوئی نہ کوئی فون تو لانا ہی چاہتی ہے تاکہ وہ یو ایس بیسٹ کمپنی یا پھر گوگل جیسی کمپنیز پر کم سے کم ڈیپینڈ رہے ہیں تاکہ اگر فیوچر میں پھر سے دوبارہ سے اگر ہواوے پر بین لگ گیا تو وہ اپنا اپریٹنگ سسٹم اوہد کے لیے تیار رکھے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون سے فون میں ہواوے کا ہونگ مینگ اس یا اوک اس دیکھنے کو ملے باقی آپ لوگ مجھے کمیٹس میں یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو انڈرائیڈ اور ہونگ مینگ اس میں سے کوئی اپریٹنگ سسٹم چننا پڑے تو آپ کس کو چنوں گے یہ بات میچے کمیٹ میں بتانا مت بھولا تینکیو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے صدایر ٹوڑیے لیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لایک کر لو سارے سوچیل میڈیا کے لنکس دیسکرپشن میں ہیں فالو کر لو میری لاسٹ ویڈیو یہاں پہ دیکھو چینل کو سبسکرائب یہاں پہ کرو اور میں سو سیو گائیز ہمے کے لیے